اسلام علیکم ہیدر آباد لالبتی سلس پتال میں ڈاکٹر ای ایم ایس ڈاکٹر شوکت لاکھوں کے مرنے کے بعد سلس پتال ہیدر آباد کے حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں اور ان کا جانے کے بعد سلس پتال کے باہر جو ہے یہ پتھارے یہ ریڑے اور یہ آپ دیکھیں یہ کس طریقے کے ہوتن کھل گئے ہیں لالبتی کے مین گیڑ پر پتھارے لگ چکے ہیں اور کوئی پوچھنے حالان میں ڈاکٹر شوکت لاکھوں کے انتقال کے بعد کیونکہ وہ ایک آنسٹر آفیس تھے پوری اسپتال میں ان کی جو سروس تھی قابل ستائش تھی سولہ سولہ گھنٹے میں ڈوٹی کرتے تھے صبح چھ بجے آتے تھے رات کو دو بجے رہائی بجے جاتے تھے انہوں نے اپنی کیریئر کا آغاز جو بڑے اچھی انداز سے کیا تھا اور بات آدھا بہترین ڈاکٹر تھے ان کی سروس جو ایتی سے پیتیس سارے سولہ ہفترین کے لیے خدمات تو اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کے جانے کے بعد جو ہے یہ پتھارے لگ چکے ہیں اور یہ ہوتن کھل چکے ہیں اور اگر میمپوری بھک رہی ہے سرعام زیڈکیس سبینہ بھک رہی ہے تو میں ملسپرز کارپوریشن اور کمیشنر ایز آباد رکیس کرتا ہوں کہ ان کے خلاف درائی کی گئے اور جلد سے جلد اس کو ریموف کیا جائے یہ آپ دیکھ سے ہمیں انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں نیکس ریلوک میں اور میری جنرل کو لائک اور سسکیب پیجئے گا اور یہ آپ دیکھ لیں رکشہ پارکنگ کی جگہ نہیں ہے لیکن رکشہ لگا ہوا ہے اور کوئی پسنے آلہ نہیں ہے کوئی پرسانے آلہ نہیں ہے